ایک روحانی محفل کا احتمام کیا گیا جس میں مقامی ناتقاہوں نے ناتیا کلام پیش کیا تقریب میں علامہ فضل سبحانی نے خطاب کیا جبکہ پیر سید خالد محمود مرہم کی دینی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ریپورٹ کریں گے شکیل سلام برنے میں سید کامران پیرزادہ کی زیر صدارت ایک روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا پیر سید خالد محمود مرہوم کے اس آل سواب کے لیے دعا کی گئی حاجی محمد افصل اور دیگر ناتقوانوں نے اپنا کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہاں ہم گناہ گاروں کو تقریب میں پیر سید خالد محمود مرہوم کے خدمات کو اس رہا گیا اور ان کی دینی خدمات کے ساتھ تعلیمی اور فلائی کاموں کو بھی یاد کیا گیا علامہ فضل قیم سبحانی نے اپنے خطاب میں عشق الہی کے وضاحت کرتی ہوئے کہا کہ جس پر رب راضی وہ رب کا عاشق ہوا اور سب مرادیں پا گیا ایک لفظ ہے جس کو ہم آسان طریقے سے بول دیتے ہیں کہ عشق الہی محبت الہی لیکن اس کے اندر مغز جو ہے نا وہ چودہ سو سال سے ہر بزرگ ہر ولی ہر اہل ویت ہر امام ہر عالم اپنے خون اور عقل اور علم اور نور کے روشنی سے اس عشق الہی کے لفظ کو برتا رہا ہے اس میں کوئی منصور ہوا کوئی جنید ہوا کوئی معروف کرخی ہوا کوئی موسیٰ قاظم ہوا لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے نور سے اس کو براہی امام غزالی امام محمد الغزالی جو ہے یہ بہت بڑے ہمارے فلسفر بھی ہیں سائنٹسٹ بھی ہیں اصول اور حدیث کے بہت سرستان بھی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہزاروں کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جس چیز کے اپنے پورے علوم کے نچوڑ پر جس بات کو پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس پر رب راضی ہوا وہ رب کا عاشق ہوا جو رب کا عاشق ہوا وہ سب مرادے پا گئے نوجوان غلام مصطفیٰ نے نوجوانوں کو دین کے قریب آنے کی ضرورت پر زور دیا سیدوں کی محفل تھی اور آج بھی سیدوں کی محفل ہے اور کیا فرماتے ہیں ماری اکابرین کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھران میں نور ہے آخر میں سید کامران پیرزاز نے کہا کہ ان کے والد مرہوم نے ہمیشہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی کہ اپنی وفات سے تین مہینے قبل آپ محفل ملاد شریف کی ایک محفل تھی اس میں فرما رہے تھے کہ ولی اللہ کے جو ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو پہچان اور پوشنی دے دیتا ہے اور آپ اس میں فرما رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا آخری ملاد شریف آپ کے بانے ہیں تو ایسا ہی ہوا اور وہ میں آگے اپنے کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا قبلہ مفتی صاحب کہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے مکہ شریف میں بلیک برن کے ہمارے ایک حاجی صاحب میں وہ فرما رہے تھے کہ عمرے میں ملاقات رہی تو حاجی صاحب سے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرے مبارک 63 برس تھی دعا کریں کہ عدب کا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ عمر نہ دے حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں وہ حبیب میرا طریب ہے میری بید لاب ہے نبی نبی شکیل سلام دنیا نیوز بینلے